بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توفائی آئلیلہ السلام مدد مومنین اکرام غستاخ جناب سیدہ جلالی کو گرفتار کر لیا گیا اور چودہ دن کے رمانٹ پر جیل میں بیج دیا گیا جس دن عدالت سے رمانٹ پر بیجا گیا تو اسی دن سید مقدس قازمی صاحب نے جو معروف نوہ خان ہیں انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں ملک کے نامور ذاکرین اور خطیب حضرات کے نام لے لے کر انہیں کہا کہ آپ مجلسیں پڑھ رہے ہیں اور ہم جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کا مقدمہ عدالتوں میں لڑ رہے ہیں ان ذاکرین اور خطیب حضرات کو بھی چاہیے کہ میدان عمل میں آئیں اور جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کے مقدمے میں شرکت کریں اور ان ناموں میں ایک نام انہوں نے ظاہر ہے علامہ صفیح علیہ صاحب کا بھی لیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے آصف علیہ صاحب نے اگلے دن ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے سید مقدس قاظمی صاحب کو جواب الجواب دیا کہ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کے مقدمات کہ آپ کی تحارت کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ بھی بیش ہوئے ہیں تو آپ بات کر رہے ہیں اور پھر ایک مجلس میں علامہ آصف علیہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جہاں بھی ہمیں بلایا جائے گا ہم انشاءاللہ عزیز اس عدالت میں حاضر ہوں گے ہمارے اختلافات ہیں رہیں گے لیکن یہ اختلافی معاملہ نہیں ہے بی بی کی کو جو خطاکار کہا گیا بی 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 یہ تحمت لگائے گی بی بی کو صدیقہ بی بی کو جو یہ بات کی گی تو اس کے لئے ہم حاضر ہیں تو یہ میں سمیتا ہوں بڑی اچھی ایک بات ہے علامہ آصف علیہ صاحب کی طرف سے تو اب دونوں مروف نوہ خواہ مروف شخصیات ہیں مروف نوہ خواہ ہیں سید مقدس قاظمی صاحب اور مروف خطیب ہیں علامہ آصف علیہ صاحب ان دونوں کے قریبی دوستوں کو چاہیے کہ یہ آپس کی لڑائی نہیں ہے یہ کوئی نظریات کی لڑائی نہیں ہے یہ بی بی کی تحارت کا معاملہ ہے توہین کا معاملہ ہے جس پر ایک گستاخ ہے اور اس کے مدیں مقابل ہیں تو قریبی دوستوں کو چاہیے کہ ان کو آپ اس میں جو ہے وہ ملائیں بلائے بجائے اس کے اختلافات ختم ہوں اور سید مقدس قاظم صاحب اور علامہ آصف علیہ صاحب کو بھی کہوں گا کہ آپ دامجس جو بھی کوئی پہل کرے گا وہی جناب سیدہ کی قربت حاصل کرے گا اپنے آپ کو گرا دیں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی خاطر ان کی تحارت کی خاطر اور آپ کے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیے جائیں یہ گھر کے اختلافات ہیں اور اس مستاخ کے خلاف ایک ہو جائیں تاکہ آہندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ رسول کی بیٹی خاتون جنت سیدہ طاہرہ متحرہ صدیقہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ جس کا حیاء فرشتے بھی کرتے ہیں جس کے گھر کے کام فرشتے بھی کرتے ہیں جس کے بچوں کے جھولے فرشتے جلاتے ہیں جن کے چکیاں فرشتے جلاتے ہیں اس سیدہ بی بی کو خطاکار کہا اور وہ خطا پر تھی جب گئی نہیں ہے یہ جاؤ آصف جلال آصف علوی صاحب کو بھی چاہیے اور سید مقدس خازمی صاحب کو بھی چاہیے کہ اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تم غلط ہو اس معاملے کو چھوڑنا چاہیے اور وہ دوست جو ان کو آپس میں اس معاملے پر اس پلیٹ فارم پر ملائیں ان کے لئے بھی دعا اللہ تعالی انہیں جناب سیدہ کی قربت نصیف فرمائے اللہ